بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم آپ کو آج زیبرا کے ایک پرنٹر کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا موڈل نمبر ہے ٹی ایل پی ٹو ایٹ ڈبل فور یہ لیبل پرنٹر ہوتا ہے اور یہ ٹرانسفر لیبل پرنٹر ہوتا ہے اس کے اندر ریبن لگتی ہے سب سے پہلے کھول کے ہم اس میں ریبن لگاتے ہیں یہ اس کی ریبن ہے سب سے پہلے ہم اس کو یہ سائیڈوں سے کھلتا ہے اس طرح اور یہ اس کی ریبن لگتی ہے یہ اس کا ایک حصہ جو ہے یہ ایک سائیڈ خالی ہے اور ایک سائیڈ یہ ریبن فل ہوئی ہے تو خالی والا حصہ جو ہے پیچھے سے اس طرح سے باہر لکھا لیں گے اس کے بعد یہ خالی والے حصہ کو ہم اس طرح لپیٹ لیں گے اور یہ آگے والے جائک میں لگا دیں گے اس کی اس طرح سائیڈن کر لیں گے تاکہ یہ فریش ریبن ہی آ جائے اور اس کے حصے کو اوپر کریں گے اس کے بعد ہم اس میں رول لگائیں گے رول اس میں کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہ چار انگ چوڑا پرنٹ کر سکتا ہے پھلا ہم اس میں ایک بھائی دو بھائی ایک کا لیویل لگاتے ہیں یہ اس کی سائیڈن یہاں سے چھوٹی کر لیں گے رولر گھما کے اب یہ دو بھائی ایک کا یہ دور بند کر لیتے ہیں اس کی پاور سپلائی لگاتے ہیں اس میں یہ بیگ کے اوپر اس میں ساری پورٹس ہوتی ہیں اور پاور سپلائی لگانے کی جگہ ہوتی ہیں یہ یہیں آن آف کا بٹن ہوتا ہے اور یہ yousb کیبی لگانے کی بھی جگہ یہاں ہوتی ہے یہ پاور سپلائی لگا کے آن کر دیتے ہیں اور yousb کیبی لگا کے اس کو رول لگانے کے بعد جب ہم اس میں کیبل لگاتے ہیں تو یہ یہاں پر ڈیٹیکشن دکھا دیتا ہے کہ اس میں کیبل لگ گئے اس کے بعد ہم اس کا ڈرائیور اسٹال کرتے ہیں یہ مالکہ ڈرائیور ہوا ہوا ہے یہ ریڈی بنا ہوا آگیا ہے یہ ریڈی ٹو یوز لکھا ہوا آگیا ہے زیبرا کا پرنٹر یہ اس کے بعد اس کا جو بارکوڈ ڈیزائن ہوتا ہے وہ زیبرا ڈیزائنر کے اوپر بارکوڈ ڈیزائن کرتے ہیں پہلا زیبرا ڈیزائنر ہم اسٹال کر لیتے ہیں اپنے سسٹم میں اس کے بعد ہم اس کو زیبرا ڈیزائنر جب اسٹال ہو جائے گا تو زیبرا ڈیزائنر سے آپ اپنا کوئی بھی بارکوڈ بنا سکتے ہیں اس پہ آپ نے جو بھی رائٹنگ لکھنی ہے کوئی پروڈیکٹ ہے اس کا نام لکھنا ہے اس کی ایکسپائری لکھنی ہے جو بھی ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے وہ وہاں آپ کھول کے لکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے شارجہ پرنٹر لکھا ہوا ہے اور زیبرا لیبل پرنٹر لکھا ہوا ہے تو یہ ہم نے ایک چھوٹا سا اس کا بارکوڈ سٹیکر کے پرنٹ کرنے کے لیے ایک سٹیکر کے سائز کے حساب سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے سٹیکر کا سائز دکھا دیتے ہیں آپ کو کہاں سے مینٹین ہوتا ہے ہم پرنٹر میں جائیں گے پرنٹر سیٹنگ میں جائیں گے پرنٹر سیٹنگ کے اندر جو ہے یہ ویڈ اور ہائٹ ہوگی اب دو بھائی ایک لگا ہے ہم نے ویڈ دو انچ کر دینی ہے اور ہائٹ ایک انچ کر دینی ہے اس کے بعد اوکے کر دینا اور پھر ہم نے اس کو پرنٹ دے دینا یہ اس کی پرنٹنگ آگئی اب ہم اس کو دس پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں یہاں سے اس کے پرنٹ کی کمانڈ آپ کو دس پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں تو یہ اس طرح سپیڈ بھی اس کی چیک ہو جائیے یہ ریبن کے ساتھ پرنٹ کر رہا ہے اس کی ریبن جو ہے وہ اس کے اوپر پرنٹ کر رہی ہے لیبل پہ اس کی شائننگ ہے ابھی جو ہم نے اس میں لگایا ہے سائز وہ لگایا ہے تو ون یعنی دو بھائی ایک کا تو یہ سائز ہے ابھی ہم اس میں دوسرا رول لگاتے ہیں آپ سائز اس میں چار ہی چوڑا تک کوئی بھی لگا سکتے ہیں یعنی چار بھائی دو لگا سکتے ہیں چار بھائی ایک لگا سکتے ہیں چار بھائی چار لگا سکتے ہیں یا ایک ہی رول کے اندر دو بھائی ایک کے بھی دو اسٹیکل لگ جاتے ہیں ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ والا رول جو ہے اس کے اندر یہ دو بائی ایک کیس میں دو اسٹیکر لگے ہوئے یہ بھی اس میں لگ جائے گا ہم اس پر لگا کے آپ کو پنڈ لکا لکے دکھاتے ہیں یہ ہم یہاں سے اس طرح لکا لیتے ہیں یہ اس کو ہم یہاں سے گراری سے اس کا سائز بڑا کرتے ہیں اور یہ ہاتھ سے ہمیں اس کو رول کو یہاں پھساتے ہیں تھوڑا سا رول ہمیں اس میں باہر رکھنا پڑے گا اور یہ اس کو جیک کے اندر پروپر پھسائیں گے اور یہ پیچھے ہم دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ایک لک ہوتا ہے اس کو پش کرنے کے بعد ہی یہ دور بند ہوتا ہے یہ والا لک یہ پش کریں گے ہم تو ہی یہ دور بند ہوگا ورنہ یہ لک ٹوڑیا گیا دور بند کر کے اب یہ کرین لائٹ پہ آ جائے گا جب یہ آپ اس میں اسٹیکر لگا دیں گے اس کے بعد آپ اس کا بٹن پرنس کریں گے تو یہ تھوڑے سے اسٹیکر آپ کو باہر لکال کے دے گا تو اب یہ جو نیا رول آپ نے لگایا ہے سائز چینج کیا ہے تو یہ اس کی سیٹنگ اب ہم نے جو سائز لگایا ہے اس کے لیے ہم اس کا بارکوڈ ڈیزائن کریں گے کیونکہ اب ہم نے دو بائی ایک کے دو اسٹیکر والا سائز لگایا ہے تو یہ اس طرح ہمیں دو بنانے پڑیں گے لائف رائٹ اور یہ ہم زیبرا ڈیزائنر پہ ہی جا کے ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ہم پرنٹ دیتے ہیں تو یہ آپ کو دونوں اسٹیکر کے اوپر ایک ایک پرنٹ آئے گا یہ دس پرنٹ آگا ہے یعنی پانچ پرنٹ ہم نے وہاں سے دیئے ہیں تو لیف رائٹ دو اسٹیکر ہیں تو یہ دس پرنٹ ایک ساتھ آگا ہے اب ہم اس کو دس پرنٹ وہاں سے دیتے ہیں تو یہ بیس پرنٹ ہو جائیں گے اب یہ بیس پرنٹ آگا ہے اس کے یعنی دس ایک سائٹ پہ دس ایک سائٹ پہ اس کے علاوہ اس میں آپ نے سائز چینج کرنا ہے ایک بھائی ایک کا ایک بھائی دو کا ایک رول کے اندر دو اسٹیکر جس طرح سے بھی وہ آپ کا جو سائز بنتا ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں چار انچ تک چوڑا اس پر اسٹیکر چل جاتا ہے یعنی چار بھائی ایک بھی چل جائے گا چار بھائی دو جو بھی آپ کا سائز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو ہم کور کھول کے دکھاتے ہیں اس کی جو ریبن ہوتی ہے وہ اس پر پرنٹ کرتی ہے اور یہ ریبن یہ دیکھیں یہ آپ کا جو پرنٹ ہے یہ پرنٹ کر کے جو ریبن ہے وہ جو نئی والی سائیڈ ہے وہ اوپر ہے جو یوز ہو گئی ہے وہ رول میں لپٹتی رہتی ہے اور یہ ایوریج چھوٹی ریبن بھی ہزار اسٹیکر پلس پرنٹ کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ ریبن دوبارہ چینج کر لیتے ہیں اور ایوریج ہزار اسٹیکر کا ہی رول آتا ہے یہ جو ہم نے دو بھائی ایک کا لگا ہے اس کے اندر دو ہزار اسٹیکر ہیں ایک ہزار لیفٹ پہ ایک ہزار رائٹ پہ اور یہ جو چھوٹا رول ہے یہ دو بھائی ایک کا ہے اس کے اندر تقریباً ہزار اسٹیکر ہوتے ہیں اب سائز آپ نے اس میں جو بھی کرنا ہے ایک بھائی ایک کا بھی کر سکتے ہیں یا ایک بھائی ایک کے دو اسٹیکر بھی اس پہ جیسے یہ دو بھائی ایک ہے اس طرح ایک بھائی ایک کے بھی اس پہ دو لگ سکتے ہیں اب یہ سائیڈ سے لوگ دبا کے ہی ہم نے اس کو دور کو بند کرنا ہوتا ہے اس طرح اور جب بھی ڈور بند کریں گے تو یہ گرین لائٹ پہ آئے گا پھر ہم اس کو ایک بار بٹن پریس کریں گے تاکہ یہ پرنٹر کیلیبریڈ ہو کے اپنا سائز دیکھ لے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ